جی اسلام علیکم آج ہم لوگ چپٹر میں 11 پارٹ 1 فیزکس کا بقی حصہ کریں گے پارٹ 2 اور اس میں ہم نے ہیٹ ورک اینڈ لاؤز آف تھرمو ڈیرنیمک کے بارے میں پڑھنا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے گیسیز کے لاؤز اور آئیڈیل گیس اور تھرمومیٹری کے بارے میں پڑھا تھا تو ابھی یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا سٹارٹ کرتے ہیں جس کا پارٹ B لیکچر کا پارٹ B سب سے پہلے ہمیں ہیٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہیٹ کیا ہوتی ہے ہیٹ ہے فارم آف انرجی ہیٹ فارم آف انرجی ہے ڈیٹ فلوز ڈیٹ فلوز جو فلو کرتی ہے ڈیو ٹو ڈیفرنس 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 کی وجہ سے فلو کرتی ہے اگر دو پارٹ B ڈیفرنس 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 رول کی اکارڈنگلی فلو کرتی ہے اور وہ جو رول ہے اسے بولتے ہیں پرنسپل آف کلوری میٹری پرنسپل آف کلوری میٹری یہ پرنسپل آف کلوری میٹری کا مطلب کیا ہے پرنسپل آف کلوری میٹری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا گئے تیمپرچر ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے باڈی میں ہیٹ کا فلو شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی میرے پاس یہ ایک اوبجیکٹ ہے اے اور یہ اوبجیکٹ ہے ایک بی اور اس کا ٹیمپرچر ہے لیٹس پوز ٹی ون اور اس کا ٹیمپرچر ہے لیٹس پوز ٹی ٹو سچ دیٹ ٹی ون ایس گریٹر دن ٹی ٹو یعنی کہ ٹیمپرچر میں ڈیفرنس ہے اگر آپ ان دونوں باڈیز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں کسی کنڈکٹر کے ذریعے ہیٹ کنڈکٹر کے ذریعے تو جو ا ہے اس نے ہیٹ کا لاؤس کرنا ہے کیونکہ اس کا ٹیمپرچر زیادہ ہے اور جو بی ہے اس نے ہیٹ گین کرنی ہے تو اگر جو ہیٹ لاؤس کی گئی ہے وہ کیو ون ہے اور جو ہیٹ گین کی گئی ہے وہ کیو ٹو ہے تو پرنسپل آف کلوری میٹری کے مطابق ہیٹ لاؤسٹ بائی ون باڈی ہیٹ لاؤسٹ بائی ون باڈی is equal to ہیٹ گین بائی دا ادھر باڈی ہیٹ گین بائی دا ادھر باڈی یعنی اگر ہم اس ڈیاگرام کے آرگرام کے بات کروں تو جو ہیٹ لاؤس ہوا ہے وہ اس وقت کیو ون ہے اور جو ہیٹ گین ہوا ہے ٹی بی پارٹ وہ کیو ٹو ہے تو کیو ون ویل بی اکورٹو کیو آئیٹ جی اس کے بعد ہیٹ کی کچھ ٹرمز آتی ہیں وہ ٹرمز کو آپ کو درہ توجہ سے سننا ہے سب سے پہلی ٹرم ہے سپیسیفک ہیٹ کیا ہوتی ہے سپیسیفک ہیٹ تو سپیسیفک ہیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ایک کلو گرام کوئی اوبجیکٹ ہے ایک کلو گرام جس کا محص ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے اس ایک کلو گرام میں یہاں پر بنا دیتا ہوں اگر فرض کہلیں یہ باڈی ہے کوئی بھی باڈی ہے سولیڈ ہے یا لیکوڈ ہے اس کا محص کتنا ہے ون کلو گرام ہے اور آپ نے اس کا ٹیمپریچر رائز کرنا ہے ون کلون ٹیمپریچر ایز ایکوول ٹو ون کلون آپ نے بڑھانا ہے تو جتنا اس کا ون کلون ٹیمپریچر بڑھانے کے لیے ون کلون کا ٹیمپریچر آپ نے اس کا چینج کرنا ہے تو ون کلون کا ٹیمپریچر چینج کرنے کے لیے جتنی اماؤنٹ آف ہیٹ یہاں سے آپ ان کریں گے اس کے اندر اس کو بولیں گے سپیسیفک ہیٹ ٹھیک ہے جی اور سپیسیفک ہیٹ کا فارمولا ہوتا ہے کیو اس ایکوول ٹو ایم سی دلٹا ٹی یہ وہ ہیٹ ہوگی جو گوڈی کا ٹیمپریچر رائز کرے گی اس فارمولے میں جو سی آرہا ہے سی کو بولتے ہیں سپیسیفک ہیٹ سپیسیفک ہیٹ ہے اور اگر میں ایم سی کو کہوں تو ایم سی کیا کہلائے گا ایم سی بے کہلائے گا ہیٹ کپیسیٹی خالی اکیلہ جو سی ہے وہ سپیسیفک ہیٹ ہے اور جو ایم سی ہے اسے کا بولیں گے ہیٹ کپیسیٹی آئیٹ جی اگر میں سپیسیفک ہیٹ نکالنا چاہوں تو کیا بنے گا سی اکوول ٹو اپون ایم ڈیلٹا ٹی اور اگر میں ہیٹ کپیسیٹی نکالنا چاہوں تو کیا بنے گا ایم سی اکوول ٹو اپون ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے جی تو یہ دو ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں اس میں سی سپیسیفک ہیٹ ہے اور یہ جو سپیسیفک ہیٹ کی جو ویلیو ہے یہ کسی بھی مٹیریل پر ڈیپینڈ کرتی ہے ہر مٹیریل کے لیے یعنی کہ اگر ڈیفرنٹ مٹیریلز کے آپ 1 کلو گرام لیں تو اگر ایک پانی ہے 1 کلو گرام یا آپ کے پاس سالیڈ ہے 1 کلو گرام یا کوئی اور لیکوڈ ہے 1 کلو گرام کا تو ہر مٹیریل کے لیے ڈیفرنٹ آپ کو ہیٹ رکوائر ہوگی 1 کلو گرام اگر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے جسے بولتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ جو سپیسیفک ہیٹ کے ساتھ ہی آتی ہے اور وہ کیا ہے جی لیٹنٹ ہیٹ اب لیٹنٹ ہیٹ کیا ہوتا ہے لیٹنٹ کا مضبت ہے کیا ہوتا ہے لیٹنٹ کو اگر میں لفظی مطلبے جاؤں گا تو لیٹنٹ کا مضبت ہے چھپی ہوئی خفیہ ہیڈن یعنی اگر میں اسے صرف لیٹنٹ کا مطلبہ کو بتاؤں اس لیٹنٹ کا تو اس لیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیڈن چھپا ہوا چھپی ہوئی ہیٹ اب آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی بوڈی میں ہیٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ دو کام ہو سکتے ہیں ایک اس کا تیمپریچر رائز کرے گا دوسرا وہ چیز اپنی سٹیٹ بھی چینج کر سکتی ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کہ میرے پاس ایک آئس کیوب ہے کہا جی آئس کیوب لیٹس پوز میرے پاس ایک آئس کیوب ہے یہ ایک آئس کیوب ہے اور اس آئس کیوب کو میں ہیٹ دینا شروع کرتا ہوں اس آئس کیوب اس آئس کیوب کا جو تیمپریچر ہے لیٹس پوز لیٹس پوز کتنا ہے مائنس فور ڈیگری سلسیس ہے مائنس فور ڈیگری سلسیس اس کا کیا ہے تیمپریچر ہے آپ اس میں ہیٹ داخل کرنا شروع کریں کسی بھی طریقے سے کیوں تو کیا ہوگا اس برف کا اس آئس کا جو تیمپریچر وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جب یہ برف زیرو پر آجے گی جب اس کا تیمپریچر زیرو ہو جائے گا یعنی آپ دیکھیں آپ جو ہیٹ ایڈ کر رہے ہیں اس کا تیمپریچر رائیز ہو رہا ہے اور جب یہ زیرو ڈیگری سلسیس پر پہنچے گا اور زیرو ڈیگری سلسیس پر آپ ہیٹ ایڈ کرنا شروع کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ برف زیرو ڈیگری سلسیس پر ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ نے مائنس فور ڈیگری سلسیس سے لے کر زیرو ڈیگری سلسیس تک جو آپ نے ہیٹ ایڈ کی ہوگی اس سے کیا ہوگا اس کا تیمپریچر رائیز کرے گا یعنی کہ مائنس فور کی کیس میں کیا ہوگا تیمپریچر انکریز کرے گا لیکن اب جب زیرو ڈیگری سلسیس تک پہنچ گیا ہے تو اب کی بات کیا ہوگا یہ جو آئیس کیوب ہے it starts melting starts melting یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور جو ملٹ ہونا شروع ہوگی تو آپ کیا دیکھیں گے کہ جب تک ساری کی ساری برف ملٹ نہیں کر جاتی یعنی جب تک ساری برف پانی نہیں بن جاتا اس کا تیمپریچر چینج نہیں ہوگا اس کا تیمپریچر زیرو ڈیگری سلسیس ہی رہے گا یعنی بظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ہیٹ ایڈ کر رہے ہو تو وہ ہیٹ کوئی کام ہی نہیں کر رہے یعنی کہ اس کا تیمپریچر نہیں بڑھا رہی کیونکہ جب تیمپریچر بڑھتا ہے تو ہم ظاہر ہوتا کہ ہیٹ آ رہی ہے لیکن جب تیمپریچر نہیں بڑھتا اس کا مطلب ہم سمجھے چاہے ہیٹ نہیں آ رہی تو جب زیرو ڈیگری سلسیس پر آپ نے برف کو گرم کرنا ہے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ برف کا تیمپریچر انکریز نہیں کر رہا اور حقیقت میں انکریز نہیں کرے گا تو وہ ہیٹ کہاں میں جا رہی ہے جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہیٹ آ ایڈ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی غائب ہو رہی ہے یا ہیڈن فارم میں جا رہی ہے وہ کر کے رہی ہے بیسیکلی وہ اس برف کو ملٹ کر رہی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو سٹیٹ ایو چینج ہو رہی ہے اگر میں اس چیز کو گرافیکلی ڈی نوٹ کرنا چاہوں تو گرافیکلی اگر میں اس گراف بنا رہا ہوں لیٹنٹ ہیٹ کا تو کچھ اس طرح سے بنایا جائے گا لائک جی آپ کے پاس فرض کر لیں میں وائے اکسی پر لیتا ہوں ٹیمپریچر اور ایکس اکسی پر لیتا ہوں جو میں نے کیوں ہیٹ ایڈ کرنی ہے تو شروع میں تو آپ کا ٹیمپریچر بڑھے گا برف کا 0 ڈگری سیلسسیس تک جتنا بھی ہے میں نے فرض کہا لے –4 ڈگری سیلسیس شروع کیا –4 ڈگری سیلسیس شروع کیا اور 0 ڈگری سیلسیس تک آ گیا تو 0 ڈگری سیلسیس تک جب جتنی بھی ہیٹ ایڈ کرتے جا رہے ہیں temperature بڑھتا جا رہا ہے فائٹ جی اس کے بعد کیا ہوگا 0 ڈگری سیلسیس پر جب جتنی بھی ہیٹ ایڈ کرو گے اس سے اس کا تیمپریچر کونسٹنٹ رہے گا کچھ دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے جب تک آپ کا جو آئی سے وہ مکمل طور پر میلٹ نہیں ہو جاتی اور جب آپ کے آئی سے مکمل میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب پانی بن جائے گا تو پھر سے اس کا تیمپریچر انکریز کرنا شروع کرے گا اور جب آپ پہنچو گے ہنڈر ڈیگری سیلسیس کے اوپر تو ہنڈر ڈیگری سیلسیس پر جانے کہ پھر سے کیا ہوگا کہ اس کی سٹیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ اب پانی کھولنا شروع ہو جائے گا اور ویپرز بننا شروع ہو جائے گے تو پھر سے جب سٹیٹ چینج ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس کا تیمپریچر پھر سے کیا رہے گا کونسٹنٹ رہے گا اور جب تک سارا کا سارا پانی ویپرز میں ہی تبدیل ہو جاتا آپ کے ہیٹ ایڈ کرتے رہنے سے temperature constant رہے گا تو دیس دوران temperature constant رہے یہاں اس دوران کیا ہرہا تھا اس دوران ہوری تھی melting اسے بولتے ہیں latent heat of fusion یعنی آپ نے melt کرنے کے لئے جتنی heat add کی ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے جتنی amount of heat add کی ہے اسے بولتے ہیں latent heat of fusion اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے جتنی ہیٹ ایڈ کی ہے اس سے بولتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن یعنی ویپرز بنائے ہیں آپ نے اس کے رائٹ جی اور آپ نے یہ جو درمیان والے پورشن ہے جس میں ٹیمپریچر انکریز کر رہے ہیں یہاں پہ جو آپ نے ہیٹ ایڈ کی ہے وہ بیٹا وہ اس سے بولیں گے سپیسیفک ہیٹ یا ہیٹado باڈی کا ٹیمپریچر رائز کرتی ہے لیکن جو لیٹنٹ ہیٹ ہوتی ہے وہ اس کا ٹیمپریچر رائز نہیں کرتی بلکہ صرف صرف اس کی سٹیٹ چینج کرتی ہے اگر وہ ملٹ ہو رہی ہے تو ہم بولیں گے لیٹنٹ ہیٹ اوف فیوجن اور اگر وہ ایوپوریٹ ہو رہی ہے تو اسے بولیں گے لیٹنٹ ہیٹ اوف ویپوریزیشن تو یہ ہیٹ دو طرح کے کام کرتی ہے یا تو وہ باڈی کا ٹیمپریچر بڑھا رہی ہوگی یا اس کو فیوز یا ایوپوریز کر رہی ہوگی یہ ایک وقت میں یہ کی کام کرے گی یا تو فیوز کرے گی یعنی کہ میلٹ کرے گی یا ایوپوریٹ کروائے گی لیکن اس دوران بوڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کانسٹ رہے گا اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ اگر ہیٹ ایٹ کرتے ہو تو آپ کا ٹیمپریچر بڑھے گا تو گرافیکل یہ آپ کو میں نے یہ سارا لیٹنٹ ہیٹ اوف ویپوریزیشن کا فاملہ بتا دیا رائٹ جی اس کے بعد بوائی صلاح میں نے پڑھا دیا چارج صلاح میں نے پڑھا دیا اب آتے ہیں جی ورک ڈین بائی صحیح زیروتلاف ترمو ڈینمکس صرف آتے ہیں زیروتلاف ترمو ڈینمکس کی جانبی وٹیز زیروتلاف ترمو ڈینمکس زیروت لاو آف تھرمو ڈینمکس زیروتلاف ترمو ڈینمکس کی اکورڈنگلی اگر فرد کریں ایک باڈی اے ہے اور ایک باڈی بی ہے اور دونوں آپس میں ایکویلیبرئیم کے اندر ہیں تھرمو تو تھرمو ایکویلیبرئیم کا مطلب کیا ہوتا ہے تھرمو ایکویلیبرئیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر تی اے کا اور T B کا temperature آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے T A will be equal to T B اگر آپ کے پاس ایک object C ہو اور یہ کہا جائے کہ A اور C آپس میں کیا ہیں thermal equilibrium کے اندر ہیں یعنی A اور C بھی آپس میں کیا ہیں thermal equilibrium کے اندر ہیں تو 0-3 thermodynamics کے مطابق جو B اور C ہوگا یہ بھی آپس میں کیا ہوں گے یہ بھی آپس میں thermal equilibrium کے اندر ہوں گے T B is equal to T C ٹھیک ہے جی dad is the 0-3 thermodynamics اس کے بعد آتے ہیں جی first law of thermodynamics کے اوپر first law of thermodynamics کے مطابق آپ جب کسی بھی system کے اندر heat add کرتے ہیں ابھی میں نے بڑا ہے پتایا کہ آپ جب اس سسٹم میں heat add کریں گے تو وہ دو کام کر سکتی ہے یا تو اس کا temperature increase کرنے کی کوشش کرے گی یا اس کی جو state ہے وہ change کرنے کی کوشش کرے گی اور ایک وقت میں یہ کی کام ہوگا اگر تو temperature increase کر رہا ہوگا تو اس کی state change ہی ہوگی اور اگر state change ہو رہی ہوگی تو پھر temperature نہیں بڑھے گا تو اگر آپ کے پاس فرض کہلیں کوئی بھی system ہے let's suppose جی میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک container ہے یہ والا ٹھیک ہے جی اور اس container کا جو piston ہے وہ movable ہے یہ اس کا movable piston ہے let's suppose جی this is the piston جو کہ movable ہے آپ نے اس کے اوپر کچھ ویٹ رکھا ہے جی جی تو اگر اس کے اندر کوئی gas fill کی ہوئی ہے آپ نے آپ اس system میں کوئی heat add کریں q تو آپ کے heat add کرنے سے اس system کا temperature rise کرے گا delta t temperature change ہوگا پلس یہ piston اوپر کی طرف move کرے گا اور happening atmosphere پہ کچھ کیا کرے گا work done کرے گا سو ہماری enter کی گئی heat دو کام کرے گی q جو ہوگی وہ دو کام کرے گی change in temperature کرے گی پلس کیا کرے گی work done کرے گی اور اگر change in temperature ہوگا یاد دکھئے گا تو change in internal energy بھی ہوگا ٹھیک ہے جی delta u کہتے ہیں change in internal energy system کی energy بڑھے گی اگر temperature بڑھے گا تو system کی energy بڑھے گی آپ دیکھیں ہیٹ نے دو کام کی ہیں ایک تو temperature change کر رہی ہے اور پلس work done کر رہی ہے یہ work done کس case میں ہو سکتا ہے یہاں تو volume انقرید کر سکتا ہے gas کی شکل میں اگر کس solid ہے اس کو meld کروا سکتا ہے یعنی work done جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے اگر gas ہے تو volume کو expand کرنے کی کوشش کرے گی اور اگر آپ کے پاس کس solid ہے تو اس کو meld کرنے کی کوشش کرے گی اور اگر آپ نے یہ work done کیلکولیٹ کرنا ہے یہ آپ کے پاس لیا گیا first law of thermodynamics q is equal to delta u plus w اب اگر آپ نے work done find out کرنا ہے تو کیسے find out کرنا ہے تو simple formula ہے اس کا work done and heat heat and work done ایسے کر لیں کہ heat کی وجہ سے جو work done ہوگا وہ کیسے find out کیا جائے گا heat and work done جی ابھی میرے آپ کے سامنے یہ پیسٹن بنایا ہے let's suppose آپ نے اس میں heat add کی اس سیسٹم نے کچھ work done کیا آپ نے اٹموسفیر کے اوپر تو جو work done کا فارمولا آپ نے یہاں دکھنا ہے p ڈیلٹا v یہ فارمولا ہے اس کا اور ڈیلٹا v کیا ہے یہاں پر ڈیلٹا v ہے final volume یعنی کہ v2 minus initial volume یعنی کہ v1 آپ نے pressure کو multiply کر دینا ہے change in volume سے تو آپ کا کیا نکل آئے گا ورگ ڈن نکل آئے گا اور اگر کسی وجہ سے if volume remains constant if volume remains constant اگر volume constant رہے during ڈورین ڈیرن ڈیرن in volume zero ہو جائے گا this will implies that work done کی value بھی کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ work done کرنے کے لیے change in volume کا ہونا ضروری ہے تو mathematically تو آپ اس سے work done find کریں گے pressure کو delta v سے multiply کر دیں گے ایک اور طریقے سے اس کو find out کر سکتے ہیں جسے بولتے ہیں indicator diagram indicator diagram کی مدد سے بھی آپ work done calculate کر سکتے ہو اور وہ تو کیسے کارگوٹ کر سکتے ہو indicator diagram ہوتی کیسے پہلے یہ سنیے گا درہ pressure اور volume کا جو graph ہوگا pressure volume graph اس سے بولا جاتا ہے indicator diagram وائٹ جی تو آپ کے پاس فرض کر لیں کوئی graph ہے let's suppose یہ بھلا graph ہے آپ کے پاس جس کا y ایکسی پر let's suppose pressure لیا ہوئے اور x ایکسی پر کیا لیا ہو ہے وائلیم لیا ہوئے آپ آپ جانتے ہیں pressure کا وائلیم کو انمورسلیشنل بھی میں نے کل بتایا تھا آپ کو اگر میں یہاں بھی graph بناتا ہوں کہ pressure کم کر رہا ہوں تو وائلیم کے اورہ دیکھیں انتراز زیادہ اور ہے pressure کم کر رہا ہوں وائلیم کے اورہ زیادہ اور ہے یہ بنگی indicator diagram اگر آپ اس graph کے نیچے والا area find کر رہی ہے بھلا تو یہ جو area جو میں shade کر رہا ہوں this area will numerically equal to the work done یعنی آپ لکھیں گے area under indicator graph indicator graph یا pressure وائلیم graph will be numerically equal to the work done یعنی کہ آپ کو just area find کرنا ہے تو آپ کو کیا نکل آئے گا work done نکل آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر میرے پاس let's pose indicator diagram بنتی ہے وہ triangle بنتی ہے میں آپ کو area بتا دیتا ہوں کچھ let's pose میرے پاس اس طرح کی کوئی triangle بنی ہوئی ہے بلکہ میں یہاں پر xyx بنا دیتا ہوں پر میں different graph بناتا ہوں یہاں پر یہ میرے پاس graph ہے پھر میرے پاس ایک یہ graph ہے پھر میرے پاس ایک یہ graph ہے graph کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے pressure volume pressure pressure volume pressure volume fight جی let's pose میرے پاس graph بنتا ہے کچھ اس طرح کا یہ triangle بن گئی میرے پاس graph بنتا ہے اس طرح کا یا میرے پاس graph بنتا ہے کچھ اس طرح کا تو آپ different case میں کیسے وردن فائنڈ کریں گے تو آپ کو ابھی میں نے بتایا آپ نے just area find کرنا ہوگا اس کے area پتہ کس کے برابر ہوگا one by two base multiply height یہ formula یاد کر لیں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی base ہوگی اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی کیا ہوگی height ہوگی اور آپ اس طرح اس طرح سے آپ اس کے area کیسے find کریں گے آپ find کریں گے پائی آر سکیر یہاں کیا لکھیں گے پائی ڈی سکیر بائی فور یہ اس کے area کا formula ہے اور ڈی کیسے find کریں گے آپ find کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تو جو ہوگا یہ اس کا اس کا diameter ہوگا ڈی ٹھیک ہے جی یہاں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ والا find کر لیں ادھر سے لے کر ادھر تک یہ والا ایسا یہ بھی ki always کا ڈی ہوگا اور اگر آپ کے پاس یہ والی shape آتی ہے تو آپ دیکھیں shape کو ایسے divide کر لیں یہ rectangle بن گئی ہے یہ بھی کیا بن گئی ہے ایک rectangle بن گئی ہے اور یہ کیا بن گئی ہے ایک rectangle تو یہ triangle triangle rectangle rectangle تو اب triangle کا formula میں نے بتا دی rectangle کا formula simple ہے one by two base multiplied یہاں گیا ہے rectangle کا formula simple length multiplied width آپ اس formula کے accordingly area find out کر ساتے ہیں اور جس آپ کے نکل آئے گا work done نکل آئے گا اس کے بعد ابھی جو میں نے specific heat پر ہائی وہ دو طرح ہوتی ہے جو specific میں نے بتایا کہ آپ جب کسی بھی body کا temperature rise کرنے کے لئے heat add کرتے ہیں اسے بولتے ہیں specific heat اور یہ دو طرح ہوتی ہے ایک ہوتی ہے add constant pressure add constant pressure add constant pressure جسے ہم cp سے لکھتے ہیں اسے بول لکھیں گے cp اور ایک ہوتی ہے add constant volume volume جسے بولیں گے cv right جی تو اس میں دونوں میں فرق کیا ہوگا ایک case میں آپ دیکھیں جی فرض کہلیں میرے پاس یہ container ہے اور یہ اس کا piston ہے piston کے اوپر اپنے pressure رکھا ہوئے اور یہ اوپر اپنے pressure رکھا ہوئے آپ نے اس pressure کو کر دینا ہے constant کر دینا ہے اس میں آپ جب ہیٹ ایڈ کروگے تو ہیٹ ایڈ کروگے یہاں سے ہیٹ ایڈ کروگے q اسے بولیں گے qp کیونکہ qp کیونکہ میں لکھا میں نے heat added constant volume تو کیا ہوگا اس system کا جو temperature ہے delta t وہ change ہوگا بڑھے گا اور plus کیا ہوگا یہاں سے یہاں سے کچھ work done ہونا شروع گا یہ piston اوپر move کرے گا تو کچھ work done ہوگا یعنی یہاں پر آپ کا کیا کام ہوگا آپ جو q add کروگے اس سے دو کام ہوگے change in temperature بھی آئے گا plus کیا آئے گا w بھی آئے گا اور اسے لکھ سکتے ہیں کہ جی ابھی میں پی qp is equal to delta t جو آپ پہ لکھتے ہیں delta u ڈیلٹا u change in internal energy دو کام ہو رہے ہیں اس sheet میں دو کام کرنے ہیں ایک تو system کا temperature بھی بڑھانا ہے plus کچھ work done بھی کرنا ہے لیکن اگر میں constant volume کی بات کرلوں تو اگر یہی والا piston ہے یہی گیاہ سے میرے پاس سارا کچھ یہی ہے لیکن اس میں میں piston کو کیا کرتا ہوں fix کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو اس جگہ سے fix کر دیتا ہوں اس کا مطلب volume کیا ہے اس کا constant ہے اس کا volume change نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں جب volume change نہیں ہوتا تو work done کی value کیا ہو جاتی ہے اب میں نے بتایا 0 ہوتی ہے اب اس میں اگر heat add کریں گے تو آپ کے heat add کرنے سے کیا ہوگا اسے بولیں گے qv کیوں qv بولیں گے qv اس لئے بولیں گے کہ یہ heat جہاں وہ constant volume پر add کی جا رہی ہے سو اسے بولیں گے اب اس میں کیا ہوگا 0 for 0 temperature increase کرے گا work done تو ہوئی نہیں رہا اس کا مطلب یہاں پہ جو heat add کرے گا qv that will only rise the temperature اور یہ کس کے برابر ہو جائے گا delta u کے برابر ہو جائے گا اور ابھی میں نے مولو سپیسیفکیٹ کا فارمولا بتایا کیوں کس کے برابر ہوتا ہے mc delta t ٹھیک ہے جی ڈی کوٹو کس کے برابر آگیا delta u کے برابر آگیا ٹھیک ہے اسے بولیں گے cv یہاں پہ cv لکھوں گا میں جبکہ qp کس کے برابر تھا وہ بھی تھا mc delta t ابھی لکھیں گے cp is equal to delta u plus w دیکھو constant pressure والے case میں کیا ہو رہا ہے constant pressure والے case میں ہیٹ دو کام کر رہی ہے temperature rise کرنے کے ساتھ ساتھ work done کر رہی ہے جبکہ constant volume صرف اور صرف کیا ہو رہا ہے temperature rise کر رہا ہے ہم بول سکتے ہیں کہ جو qv ہوگی یا qp جو ہوگی it would be greater than qv یعنی کہ constant pressure پر ہمیں زیادہ amount of heat ایڈ کرنی پڑے گی as compared to heat added at constant volume اور اگر ہمیں constant pressure پر زیادہ heat added کرنی پڑے گی constant pressure پر جو molar specific heat ہوگی it would be greater than molar specific heat added constant volume so cp is greater than cv اور cp cv سے کتنا greater ہوتا ہے آپ نے یاد دکھنا ہے بیٹا اگر میں cp اور cv کی ڈیفرنس لے لوں اگر cp اور cv کا ڈیفرنس لیا جائے تو وہ r کے برابر نکلتا ہے اور r کی ویلیو 8.314 ہوتی ہے اور اگر cp اور cv کی جو ریشو لی جائے یعنی cp اور cv کا ڈیفرنس بھی r constant کے برابر ہے اور cp اور cv کی ریشو جو ہے وہ gamma کے برابر ہے اور gamma کی ویلیو 1 سے greater کچھ بھی ہو سکتی ہے it would be 1.3 1.4 1.6 1.5 کچھ بھی ہو سکتی ہے تو cp اور cv کا ڈیفرنس r کے برابر ہوگا اور ریشو کیا ہوگی gamma کے برابر ہوگی اب میں آپ کو table بنا کے دیتا ہوں اس table میں آپ کو different gases کے cp اور cv کی values given ہوں گی وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے آپ کو question میں help فور رہے گا وہ میں بس 3 طرح کی gases ہوتی ہیں بیٹا ایک ہوتی ہے monotomic ایک ہوتی ہے diatomic ایک ہوتی ہے polyatomic جو polyatomic جو ہوتی ہے نا polyatomic gas یہاں پھلیتے ہیں type of gas type of gas type of gas سو سے پہلے کر لیتے ہیں monotomic اور اس کے بعد کر لیتے ہیں جی polyatomic اس کے بعد کر لیتے ہیں جی polyatomic اب ان gases کا ذوق کو پتا ہوگا مونو ایک ایک ایٹم والی ڈائیو دو ایٹم والی پولی تین سے زیادہ ایٹم والی میں آپ ان کے تین چیزیں بتاتا ہوں ایک اس کی انٹرنل انرجی بتاؤں گا کتنی ہوگا آپ یاد کر لیجئے گا اس کے سی پی کی ویلی بتاؤں گا کیا ہوگا یاد کر لیجئے گا آپ اس کو آپ اس کی سی بی کی ویلی یاد کر لیجئے گا اور جو گیمہ ہے آپ اس کی ویلی یاد کر لیجئے گا اس کی انٹرنل انرجی کی ویلی ہوتی ہے 3x2RT 3x2RT یہ ہوتی ہے 5x2RT 3RT اور یہ ہوتی ہے 3RT right سی بی کی جو ویلی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے 5x2R اس کی ہوتی ہے 7x2R اس کی ہوتی ہے 4R اور سی بی کی ویلی کیا ہوگی سی بی کی ویلی ہمیشہ سی پی سے کم ہوتی ہے 3x2R ہوگی اور یہ ہوگی 5x2R اور یہ ہوگی 3R اور اس کی جو گیمہ کی ویلی ہے وہ کیسے نکلے گی یہ ہوگی 5x3 ریشو لینی ہے آپ نے جسٹ سی پی اور سی بی کی یہ ہوگی 7x5 اور یہ ہوگی 4x3 اگر ڈیسیمل میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسیمل میں اس کی ویلیز ہوں گی 1.67 اور 1.4 اور 1.33 1.33 تو یہ ویلیز یاد کر لیں آپ سے ایم سی کو اس میں پوچھی جا سکتے ہیں لاسٹ میں ہم بات کریں کہ تھرمو ڈائنامیکل پروسیس کی ہمارے پاس چار طرح کے تھرمو ڈائنامیکل پروسیس ہوتے ہیں تھرمو ڈائنامیکل پروسیس تھرمو ڈائنامیکل پروسیس ترمو ڈائنامیکل پروسیس چار طرح ہم کیا ہوتے ہیں پہلا ہوتے جی آئیسو تھرمل ٹھیک ہے پہلا پروسیس آگیا آئیسو تھرمل پروسیس یہاں پہ میں پروسیس کا نام لکھوں گا آئیسو تھرمل پروسیس کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے ایک کیا چیز کانسٹنٹ رکھنی ہوتی ہے یاد رکھئے کہ ہم اس کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ رکھتے ہیں اگر کسی سسٹم کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہے ہم کہتے ہیں آئیسو تھرمل پروسیس ہے اس کے اوپر کونسا گیس کا لاؤ استعمال کریں گے ہم اس کے اوپر گیس لاؤ استعمال کر سکتے ہیں گیس لاؤ کونسا پریشر ملٹیپلائی والیم از ایکوور ٹو کانسٹنٹ اور اس میں جو انٹرنل انرجی ہے انٹرنل انرجی انٹرنل انرجی چونکہ ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہے تو اس کی انٹرنل انرجی بھی کیا رہتی ہے بیٹا کانسٹنٹ رہتی ہے وائٹ جی اور اگر میں اس کو گرافیکلی ڈینوٹ کرنا چاہوں پریشر کا اور والیم آپ اس میں گراف کیسا بنتے ہیں اس میں گراف بناتا ہوں یہاں پر گراف جو ہوگا اس کا وہ ہوگا پریشر کا اور والیم جو گراف بنے گا وہ آپ جانتے ہیں کہ پریشر والیم کا انورس گراف بنے گا یہ بنا ٹھیک ہے جی اسے بولتے ہیں آئیسو تھرم آئیسو تھرم سیکنڈ جو پروسیس ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ایڈیابیٹک پروسیس ایڈیابیٹک پروسیس میں آپ کیوں کو زیرو کر دیتے ہیں سسٹم میں کوئی کسی قسم کی ہیٹ داخل نہیں ہونے دیتے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہتا یاد رکھیے گا اور اس میں گیس نہ لگے گا اس میں گیس نہ لگے گا بٹا پریشر اور والیم کا جو پروڈکٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں یہ تو ہو گیا آئیسو تھرمال والا لاؤ لیکن اس کیس میں گیس نہ لگا پی وی پاور گیمہ اس ایکول ٹو کانسٹنٹ گیمہ گیمہ میں نے بتا دی ہے پہلے کیا ہوتا ہے سی پی اور سی وی کی ریشو ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی رول لاؤ لگا ساتھ ہیں ٹیمپریچر اور والیم کی پاور گیمہ مائنس وان اس ایکول ٹو کانسٹنٹ اب یہ فارمولا کیسے ہاتا کو یاد کرنا ہے فیلحال کہ جی گیمہ کانسٹنٹ ہے یہاں آپ یوں بھی لکھ ساتے ہیں ٹی کی پاور گیمہ اور پی کی پاور وان مائنس گیمہ اس کا انصر کیا رہے گا کانسٹنٹ رہے گا یہاں بھی تینوں میں سے کوئی بھی لاؤ یوز کر ساتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا کہ جو انٹرنل انرجی ہے سسٹم کی وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی انٹرنل انرجی داز نوٹ ریمینز کانسٹنٹ اور گراف کیسے بنے گا اس کا اور اس کا میں گراف بنانا چاہوں پریشر کا اور والیم کا تو اگر آئیسو تھرم ایسی بنیے نہیں بیٹا اگر میں فرض کر لو یہ بنا دیتا ہوں کہ یہ آئیسو تھرم ہے تو جو ایڈیا بیٹ بنے گی وہ کچھ اس طرح کی بنے گی یہ اس طرح کی بنے گی یہ والی یہ جو اوپر والے میں نے بنایا ہے یہ کیا بنایا ہے یہ آئیسو تھرم ہے یہ فرق کرنے کے لئے دونا گراف گھٹے بنائے ہیں اوہ نیچے والا کونسا ہے یہ جی ایڈیا بیٹ ایک بات یاد رکھئے کہ ایڈیا بیٹ ہمیشہ آئیسو تھرم سے ہمیشہ زیادہ سٹیپ ہوتی ہے تیسے نمبر پر جو ہمارے پاس پروسس آتا ہے آئیسو بیرک پروسس آئیسو بیرک پروسس میں آپ پریشر کو کیا رکھتے ہیں کانسٹنٹ رکھتے ہیں اور جب آپ پریشر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں بیٹا تو آپ ہی لگا ساتے ہیں کہ جی والیم کا اور ٹیمپریچر کی جو ریشو ہے وہ کہہ رہے گی کانسٹنٹ یہ لومن کل پڑھا دیا تھا آپ کو اس کا جو انٹرنل انرجی ہے اس میں انٹرنل انرجی کانسٹنٹ نہیں رہے گی اور اس کا جو گراف بنے گا پریشر اور والیم کا کیونکہ پریشر کانسٹنٹ ہے تو یہ گراف بنے گا اسے بولیں گے آئیسو بار اور جو لاسٹ پروسس ہے آئیسو کارک پروسس آئیسو کارک پروسس آئیسو کارک پروسس میں والیم کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے والیم کانسٹنٹ رکھا جائے گا تو پہ پریشر اور ٹیمپریچر کی جو ریشو وہ بھی کہہ رہے گی کانسٹنٹ یہ بھی میں نے کل پڑھایا آپ کو اس میں بھی سسٹم کی انٹرنل انرجی کانسٹنٹ نہیں رہے گی اور تو اگر میں گراف بناوں پریشر کا والیم کا کیونکہ والیم کانسٹنٹ رکھنا تو جیسا گراف بنے گئی ہے اسے بولتے ہیں آئیسو کور گراف کو اگر میں چاروں گراف اکٹھے کر دوں اگر میں چاروں گراف اکٹھے کرنا چاہوں تو کچھ اس طرح کی بنیں گراف یہ یہاں پر رہا ہے میں نے پریشر یہاں پر رکھا ہے میں نے والیم تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو یہ والا گراف ہے آئیسو بار پھر یہ جو گراف ہے یہ آگیا آئیسو کور یہ تھا آئیسو بار یہ والا آگیا آئیسو کور اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے بنایا یہ والا گراف کیسا تھا آئیسو تھرم اور یہ والا گراف کون سا ہو جائے گا ایڈیا بیٹ ابھی میں نے بتایا کہ اگر آپ پریشر والیم گراف ہو اگر اسے انڈیکیٹر گراف بھی کہتے ہیں اور اگر آپ انڈیکیٹر گراف آپ کا ایڈیا فائنڈ کرلیں تو ایڈیا کس کے برابر نکلتا ہے ورک ڈن کے آپ کو نظر آرہا ہے اس کیس میں جو سب سے زیادہ ایڈیا کس کی نیچے آرہا ہے آئیسو بار کی نیچے آرہا ہے اسے کم کس کا ہے آئیسو تھرم کا ہے اسے کم کس کا ہے ایڈیا بیٹ کا ہے اور اسے کم کس کا ہے آئیسو کور کا تو یہ ورک کا آورڈر بن گیا ورک آرڈر بن گیا آئیسو اور یہاں پہ آپ دیکھ سا رہتے ہیں کہ گیس کا وولیم انکریز کر رہا ہے تو یہ آرڈر میں نے لکھا ہے ایکسپینشن کے لیے ایکسپینشن آف گیس ہو رہی ہے اب آپ نے کام کرنا ہے آپ نے کمپریشن آف گیس کا ایسی گراب بنانے اور اس کا آرڈر بتانے مجھے کیا ہوگا اور لاسٹ میں سیمپل ہے ہیٹ انجن ایسے میں نے اُس دن ہیٹ انجن پڑھایا تھا لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں ہیٹ انجن ایک ایسی دیوائیس ہوتی ہے جو کہ ہیٹ انرجی کو ورک ڈن میں کنورٹ کرتی ہے ہیٹ کنورٹ ہیٹ انرجی انٹو میکینیکل ورک اس کے تین میجر پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جی ہوت سورس ایک ہوتا جی کولڈ سینک سینک کا کام ہے ہیٹ کو کھینچنا ہوت کا کام ہے ہیٹ سپلائی دینا اور درمیان میں لگا ہوتا ہے ایک ورکنگ سبسٹنس ورکنگ سبسٹنس ہوت کا کام ہے ہیٹ سپلائی دینا کیو ون کوڈ کا کام ہے کیو ٹو کھینچ لینا اور ورکنگ سبسٹنس کا کام ہے آور انپوٹ ایک فارمولا یہ ہے ایفیشنسی کا اس کی دوسری ایفیشنسی کا فارمولا ہوتا ہے ورک اپون یہ لکھ لیں درہا ورک اپون کیو ون ٹھیک ہے جی ایک فارمولا ہوتا ہے اس کا کیو ون مائنس کیو ٹو اپون کیو ون ملٹیپلائے ہنڈڈ پرسنٹ اب کیو ون کیو ٹو کے آپ کو میں نے بتا دیا اور ایک ایفیشنسی کا فارمولا ہوتا ہے ٹی ون مائنس ٹی ٹو اوور ٹی ون ملٹیپلائے بے ہنڈڈ پرسنٹ اور یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ جو ٹیمپریچر ہے ٹی ون ٹی ٹو ٹی ون ٹی ٹو آر ایپسیلیوٹ ٹیمپریچر دے آر ایپسیلیوٹ ٹیمپریچر یہ ایپسیلیوٹ ٹیمپریچر یعنی ٹیمپریچر دیم میں کیلون ٹھیک ہے جی تو یہ جتنے فارمولاز آپ کے استعمال ہو ساتھ ہیں تھیوری میں نے سمجھا دی ہے اب اس کے کوئیسنس کس طرح کیا ہیں کہ وہ آپ اپنے چیپٹر نمبر 11 کے ٹیسٹ میں دیکھ سکیں گے تو یہ ہمارا چیپٹر 11 کمپلیٹ ہو گیا میں آپ کو جوز اس کا لنک شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر بلکہ بھی شیئر کر دوں گا میں تو نیکس ٹیسٹ تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ